جلتے ہیں جی سب کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں ہاں گئے ہوئے تھے ہاں گئے ہوئے تھے ہاں بھی آپ کے کپڑے پسینے سے گیلے ہو گئے ہیں یہ میرے پیچھے کیوں آگیا ہے وہ خجور کو دیکھا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر حافظ ہوں گے علام دلیل ہم بھی ٹھیک ہے اور آپ سب بہن بھائیو کی دعا ہے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دا فرمائے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال اولاد دے شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ شام کا بھی لوگ تو رہنا آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والے بہت سپیشل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نیو آ چکے جلدی جلدی سے کریں میرے چینل کو سسکرائب لیکچر اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو سے آپ تک بہت بہت آسانے سے پہنچ سکے الحمدللہ جی صحیح سلامت ہم شادی والے گھر پہنچ چکے ہیں ہاں جی اسلام علیکم کیا ہے بھائی ٹھیک ہو جی الحمدللہ السلام علیکم کیسے ہو بھائی کیا کر رہے ہو یہ چار پائی بنا رہا ہے دلہن کے لئے ہاں یہ دلہن کے لئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چار پائی جو ہے ادھر یہ جو ہے نا اس کا وان جو ہے نا یہ خود بنایا ہے ایسے جی یہ ہاتھ دستی شینل تیار کرتے ہیں ہاں یہ ہاتھ دستی ہے یہ تو بہت ہی نائس ہے ہوتا بھی مضبوط ہے اس لئے تو یہ بنا رہا ہے ہاں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے بھائی جو ہے نا وہ چار پائی کو اکٹھا کر دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے ہاں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے چار پائی باس یہ دس سال چلے گی تو وہ اس سے پانچ سال چلتی ہے ہاں اگر ایسا چلتا رہے گا تو یہ دس سال کیا بیس سال بھی گزار دے گی ہاں یہ مضبوط ہوتی ہیں یہ جو ہے نا بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے چار پائی نائی ہے نا والا ٹیڑی ہو جاتی ہے ہاں وہ پلاسٹک والے آنس ہیں اچھا آپ سنائے کیسے ہیں آپ ہم ٹھیک ہیں اللہ حمدلللہ آپ کی دعا ہے سفر بہت اچھا شہینہ کیسا رہا بہت اچھا رہا ہے ہاں تجھے آج بادل بنے ہوئے نا شنڈی شنڈی ہوا چاہ گئے ہاں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے ابھی وہ موسم ٹھنڈا بنا ہوئے نا ہاں گرمی نہیں ہے آگیا تو دیکھیں ہاں جی بیٹھتے ہیں پانی وغیرہ بھی پیتے ہیں آپ کے گھر اور شہید بھائی اور جوینہ رکیا شسٹر بھی آگئی ہے ہاں بھی جاندے ساتھ ہے ہاں کہاں گئے ہوئے تھے ہاں ہاں چاچی کیسے ہو ٹھیک ہو سفر کا تھکیڑا اتر گیا ہاں تھکاوات ہو گیا ہاں 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 گرمی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے اس ٹیم کو جہنا ہاں ہاں اور موسم دیکھیں جیدر کا کیسا بنا ہوئے لیکن ہوا بھی رک گئی ہے ہاں ہاں اکسا آگئی اکسا کیسے ہو اکسا کی چونیاں دیکھیں شینا یہ دیکھو واہ جیوہ وائٹ وائٹ ہے رنگ برنگی نہیں ہے اس کی چونیاں رنگ برنگی تھی اس کا کلہ را اس کا اتر گیا کلہ را اتر گیا ان کا چلتے ہیں امی جان کے گھر حالت دیکھتے ہیں کیا حرات ہو رہی ہے کون سے امی جان کے گھر پرانے گھر میں اچھا پرانے والے گھر میں چلیں جی چلتے ہیں چار پائی بھی در لگائیں گے ہوا لگتی ہے ہوا بہت یہ سہین شینا آپ کے امی لوگ کا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اونچا ہے اس لئے ہوا لگ رہی ہے ہاں جی بہت ہی اونچا ہے اور ادھر دیکھیں تھوڑا سی ابو جان لگایا ہے آپ کے ابو نے لگایا ہے یہ جھاڑو یہ کچھرا کٹھا ہوا ہے ہاں جی یہ دیکھے کافی سارا کچھرا جی ترے کٹھا ہوا پڑا ہے کیونکہ جھاڑو جو ہے لگتا ہے لگایا انہوں نے ہاں تھوڑا سا لگایا ہے بات کھل کے نہیں کرتے اور ادھر دیکھیں یہ ہے جی ان کے کمرے یہ پہلا کمرہ شہد بھائی کا دوسرا جہا ہے اس میں سٹون روم ہاں سمان وغیر رکھتے تھے اور کھانا بھی بناتے تھے اور پھرا کمرہ وہ امی جان رہتی تھی کوئی مہمان بھی آتا تھا وہ بھی رہتا تھا کیونکہ وہ بڑا کمرہ ہے اس لیے ہاں جی اور ادھر ادھر کیا تھا ادھر یہ کھدا ہے مرگیوں کے لیے مرگیوں کے لیے مرگیوں کے لیے کھدا ہے اچھا آپ کے بھائی نے پاہ لکھی تھی چلے جی ان کے گھر کے حالہ جھاڑو وغیرہ لگایا تو کچھ نہ کچھ سیٹ ہوگی پہلے سے بہتر ہاں جیسے لگائیں گے ہاں جی جیسے ہم ادھر پہنچے تھے اس نے ہمیں گھر کے حالہ دیکھنے والی تھی یہ جو اوپر دراکھتا ہے نا کچھرا بہت ہوتا ہے ہاں پھر روز بھی لگائیں جھاڑو پھر بھی بہت سارا آتا ہے چلے شہینہ بہر چکر لگاتے ہیں اندھر جینا سنائی کے بہت خوبصورت محول ہے ہاں چلتے ہیں اور جینا فروڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں ہاں دیکھتے ہیں ہاں جو چلے جی ادھر کا محول دیکھتے ہیں کیسا ہے گائیں وغیرہ بھی بندی ہوئے ہیں اور ادھر جو ہے مرگیاں وغیرہ جو ہے دانا دھونڈ رہی ہیں ہاں چلے شہینہ یہ کیا لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ مالٹے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر مالٹے لگے ہوئے ہیں ہاں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں آپ کو نظر آرہے ہیں ہاں ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی بڑے نہیں ہوئے ابھی دیر ہے ابھی دیر ہے ان کو ابھی چھوڑے سکتے ہیں میں نے سمجھا یہ ریڈی ہے نہیں ابھی بہت دیر ہے اچھا اور ان کا گاؤں دیکھیں یہ کیسا ہے ان کی ہریالی جو ہے کیسی ہے یہ آپ سب بہن بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا محول کیسا تھا اور ادھر کا گاؤں کا محول جو ہے کیسا ہے اور ادھر دیکھیں شینا جوار بڑی بڑی ہو گیا ہے اور ادھر گائیں بندی ہوئے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ گائیں ادھر سے جوار کھاتی رہے جو ہمیں یہ پاک کے ڈھالتے ہیں واو شہینا خجوریں آپ نے دیکھی ہیں ہاں وہ بہت پکی ہوئی ہیں ہاں جی لالا یہ کوا آگیا ہے خجوروں کے خل پکی ہوئی ہیں یہ کیا کوا آگیا شہینا یہ میرے پیچھے کیوں آگیا ہے وہ خجور کو دیکھا ہے اس لئے آگیا مجھے مارنے تو نہیں آیا یہ دیکھیں یہ تالی پر اس کی گونسلے ہوتے ہیں اس لئے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ میرے پیچھے ہاں بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھیں گی یہ تالی پر اس کی گونسلے ہوتے ہیں اس لئے آگیا اچھا اس کی گونسلے تالی پر ہوتے ہیں دیکھو ڈر بھی نہیں راشینا میں اتنا نزدیک کھڑا باتا اور کیمرہ بھی میں نے حالکہ اتنا خاص جو ہیں زونگ نہیں کیا یہ وہ اپنے گھر میں آگیا ہے اور یہ کیا ہے شہینا یہ جوار ہے یہ یہ بھی جوار ہے جوار ہے یہ جوار کی طرح غاس اگتا ہے میں نے پتا کیا سمجھا ہے اس بات کو آپ کو بھی پتا ہوگا یہ چائے والی پتی نہیں ہوتی یہ جوار کی طرح سے غاس اگتا ہے ساری زمین میں اگتا ہے ہریالی دیکھیں جی بہت زیادہ ہے یہاں بہت اچھی اور سامنے بٹرفلائی گھوم رہی ہے چلو اب ہی جوار بہت بڑی بڑی ہوگی ہے ہاں جی جب ہم پچھلی دفعہ تھے تو بہت چھوٹی تھی اور پھول وکیرہ اگے ہوئے ہیں یہ جنتا ہے جنتا ہے ہاں جی بٹرفلائی شہین ہے آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے یہ جگنوں بھی تو ہوتے ہیں یہ جگنوں بھی تو ہوتے ہیں ابھی نہیں ہوتے ہیں ابھی نہیں ہوتے ہیں ہاں پہلے بڑے کہتے تھے بہت ہوتے ہیں اب تو ہم جب ہوتے ہیں ہم تو نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا نظر نہیں آیا آپ کو چلیں جی میں جب ہوتے ہیں پہلے جب میں آیا کرتا تھا ان دنوں میں در جگنوں بہت ہوتے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھا ہے شہین آپ نے امروت امروت لگے ہوئے ہیں ہاں جو پچھلی بار آئیتے بلکل چھوٹے سے میں نے کہا اب بھی بھی چھوٹے ہوں گے یہ تو ماشا اللہ ادھر جی امروت لگے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں ادھر سے بہت سارے ہیں کس سیٹ سے یہ دیکھیں جی کتنا سارے ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں پکے ہوئے ہیں توڑنے ہیں کھانا ہے توڑ کے دوں ہاں دیکھتے ہیں نہیں اگر کھانا ہے توڑ دیتا ہے چھوٹی ہیں باریک ہے کوئی بات نہیں گر جاؤں گا تو آپ کو امروت کھلاوں گا یہ سوٹ آپ کو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ نائس ہے اور یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی بہت سارے امروت جو ہے لگے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے بڑے لیکن پکا کوئی نہیں مل رہا اور یہ دیکھیں جی اور فروٹ لگے ہوئے ہیں یہ ہے مٹھڑی یعنی کہ جو ہے نا مٹھے مٹھے جیسے ہم کہتے ہیں مالٹے یہ وہ ہیں ابھی یہ کچھے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چلنج امروت جو ہے شہینہ کو میں نے توڑ کر دے دیا ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اتنی گرمی تھی بہت زیادہ ابھی بارش آ رہی ہے اور مزے کی بات بتاؤں کہ بارش آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بارش آ رہی ہے ایستا ایستا بہت ساری ہو رہی ہے ایستا ایستا تیز ہو رہی ہے دھرتی جو گلی ہوتی جا رہی ہے کپڑے گلے ہو جائیں گے کپڑے گلے ہو جائیں گے کپڑے گلے ہو جائیں گے اتنی بھی تیز نہیں ہے ابھی ابھی تیز ہو رہی ہے یہ دیکھیں دیوار کے اوپر شہینہ دیکھیں ایسے کوئی پتہ لگتا ہے بارش کا موسم بن گیا جی بارش آ گئی ہے اب بہت ہی خوبصورت نظارہ ہو گیا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں گھر واپس اور بارش آگے ہو نہ ہو کہ کپڑے گلے ہو جائیں دیکھتے ہیں بشرا کہاں آئے چلیں جی بارش کے ڈر سے گھر واپس پہنچ چکے ہیں اور شہینہ کی امی نے جو ہے کمرہ کھولا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم پہلے آئے تھے کمرہ بند تھا کمرے کی حالت دیکھتے ہیں کیا حالت ہے کمرے کی ہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں آجو آجو سب لوگ ہاں امی جان ہے بھابی اور بھائی سب لوگ کمرہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہاں جی کیا کمرے کی صورتحال بارش آئی تھی کافی زیادہ تو سارے نیچے پانی جی رہا تھا سارے شہینہ بھی آگئی ہے ماشاءاللہ یہ گھر ہے اسل بڑی ہوئی تھی جمعی تھی پلی تھی اسل گھر تھی آپ کو پتہ ہے ہاں پہلے تو پتہ ہے یاد آیا پچھلی دفعہ شہد بھائی جب ہم اندھر آئے تھے تو ہمیں چیٹیاں پہنچ گی تھی چیٹیاں بہت تھی کیونکہ ہم دو دفعہ آئے ہیں یہ بانتھا سفائی ہوتی نہیں تھی تو چیٹیاں آپ کو پتہ ہے پھر کتنا ہو جاتی ہیں بہت زیادہ وہ بھی تو ابھی یہ سفائی کی ہے تھوڑی بہت بارش آئی نے اس لئے ہوتی بارش آئی نے اس لئے ہوتی اس لئے ہوتی رہتے ہیں اس لئے تو پیال پڑھے ہیں یہ گلتا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا گرر میں بہت اونچے ہیں یہ گلتا ہے وہاں اوپر فسے ہوں ہیں ٹوٹ کے سامنے سب اوپر دیکھو سب ہاں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں شرینہ موسم بڑا ٹائک ہوں گے ہلکی ہلکی بارش ہلکی ہلکی بارش چل رہی ہے ایسا نگرہ جیسے مری کا موسم اب بہت نے گرمی ہے کہا ہے گرمی ہے انہیں بارش بائے ہیں اس نے پاہت سے طاقان کے پاس کٹلا ہوں گے چلی مرسلیں سب سے آرہتے ہیں موسم بڑا ٹائک اور بہترین بنا گیا وہاں بہت بھی بارش بھی ہو ایسا بہتہ ہوا ہی ہو چیٹیاں بھی ہیں خوض کرے ہیں دو دفعہ بارش لگتی سفائی بھی کی ہے نا تھوڑی بہت چیک کرو ابھی سفائی کی ہے یہ دیکھو آج کمرے کی حالت دیکھتے ہیں چلیں جی کمرے جو کھولے میں انہوں نے دیکھتے ہیں کمرے کی حالت کیا ہے ادھر تو شہینہ بہت ہی اندھیرہ ہے بھلاف نہیں ہے ادھر اور یہ گیٹ جو ہے آپ کی حویلی کا ادھر رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جی مشین وغیرہ جو ان کے تھے انہوں نے ادھر رکھتے ہیں ادھر ٹی وی ہوا کرتی تھی پرانی جو روکیا شیستر ڈراما دیکھتی تھی وہ بھی آپ ادھر لے گئے ہیں اور یہ سفیل کے اوپر جتنے بھی شہینہ کے امی کے جائز کے برطن تھے امی کے جائز کے برطن ہاں وہ بھی ادھر ہیں ہاں جی وہ بھی ادھر ہیں آج اس والے کمرے میں دیکھو کیا ہے اور اس کمرے کی حالت دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے سب کبال وغیرہ جو ادھر پڑا ہوا ہے کیونکہ پہلے جو اس کے اندر بھی کافی سارا سمان کھا ہوا تھا سمان بہتا ہوا تھا اور کھانا بھی بناتے تھے پیٹیاں مغیرہ بھی درکھی ہوئی تھی آج ادھر صفائی نہیں ہے ہو نہ ہو کہ کوئی چیز بہنا آپ کو ہاں 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 ماشا اللہ چاچی جان نیو کچن میں ہاں وہ بھی لکنیوں پر کھانا بنا رہے ہو ہاں ادھر تو آپ گیس پر بناتے تھے ہاں 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 واجبہ بشرا کو بھی آپ نے ایک جیسے سوٹ پینا دیا ہاں یہ دیکھیں جید دونوں ماں بیٹی ، ایک جیسے لگ رہی ہیں ہاں اور ادھر جی آگ وغیرہ جلائی جا رہی ہے آج جنایا جا رہی ہے آج جنایا جا رہی ہے مقرم ورد کی دال مدھنے والے مدھنے والی دال ماشا اللہ ماشا اللہ یہ جو ادھر جی آ چکا ہے یہ بھی گرم ہو گیا ہے ہاں دال کے لئے یہ سیکھا ہے چینہ یہ کیسا ہے ویسے اچھا ہے چلنجی دال کے ریسپی ویسے تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آج چاچی جان کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے تو بہت ہی مزا آنے والا ہے ادھر بھی تھاپیاں استعمال کرتے ہیں مکس کر کے یعنی کہ اس سے زیادہ اچھی جلتی ہے آگ جی ویسے بہت اچھی جیسے ہم نے بہر والا کچن میں ہم نے نہیں بنایتی کچھ ٹائم پہلے ہی ایسے جا رہا ہے ہاں بشرا کے کام دے کو کیا کہے ہاں بہت ہی بھونڈ رہا ہے ہاں سندور جڑاتے ہیں پھر سندور پر روٹی بناو گے سندور پر روٹی بناو گے ہاں سندور لگاو گے اچھا ماشا اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے چلنجی مسالہ جو ہے مبرون ہو رہا ہے یہ مسالہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور ماشا اللہ سے شہینہ کی دادی بھی شادی پر آئی ہوئی ہے اسلام علیکم دادی بھی شادی پر آئی ہوئی ہے کیسے ہو دادی بھی شادی پر آئی ہوئی ہے اسلام علیکم کیسے ہو دادی تبیہ ٹھیک ہے خیریت ہے آگے ہو سہی سلامت شادی پر ہاں بچے ٹھیک تھے آپ کی دعا ہے آپ سنو آپ کی طبیت کیسی ہے ٹھیک ہے دادی جان کے جی پاؤں جو ہے مونے ہوئے ہیں تو دادی جان جو ہے چل نہیں سکتی ہے تو دادی جان جو ہے چار پائی کے اوپر بیٹھی رہتی ہے اور خیریت ہے ماشاءاللہ دادی کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے گرمی زیادہ ہے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہے بلکل صحیح باتے شہر بیٹھی رہتی ہے چلو بیٹھو بیٹھو گاپ شپ لگاؤ باپی اس کے ساتھ آؤ دیکھتے ہیں جی سالن بن گیا کہاں تک پہنچا سالن چاچی جان کا ہاں جی دال مندھنے والی بن رہی ہے یا فیتے والی دال بن رہی ہے نہیں مندھنے والی دال بن رہی ہے ابھی ابھی تو واش کر کے دی ہے ابھی دال دی ہے ابھی پانی بیائی سار دی ہے پوچھدہ اس کے بعد مندھرا لگایا را Mateaba مندھنے والی دال تو میں شرک سے تا맛ی ہوں ہاں کھانا جو ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے یہ دال جی بھنائی والی بنای ہے شہینہ نے آج ایسے اور کندور بھی بلکل ریڈی ہے اور ابھی جو ہے روٹی لگائیں گے اور جس بہن بھائی نے ہمارا ساتھ کھانا کھانا وہ بھی جلدی جلدی سے آ کے کھا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو جہاں درین کرتے ہیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ